پی ڈی ایم حکومت کا آڈیو لیکس انکوائری کمیشن کیس سننے والے ججز پر اعتراض عدلیہ پر حملہ قرار درخواست کا مقصد چیف جیسز آف پاکستان کو بینچ سے الگ کرنا تھا درخواست بینچ روکن کو حراسہ کرنے کے لیے دائر کی گئی کیس سننے والے تین ججز پر سابق پی ڈی ایم حکومت کا اعتراض مسترد سپریم کورٹ نے درخواست خارج کر دی تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ وفاقی حکومت نے مختلف چالوں اور حربوں سے عدالتی فیصلوں میں تاخیر کی وفاقی اور صوبائی وزراء نے مختلف مقدمات سننے والے ججز کے خلاف بیان بازی کی اشتیال انگیز بیانات دیئے وفاقی حکومت بہتان تراشیوں پر خاموش تماشائی بنی رہی چار اپریل کا فیصلہ چیلنج کرنے کے وجہہ الیکشن کمیشن کی نظرسانی اپیل کے پیچھے چھپی سپریم کورٹ نے انتہائی تعمل اور سبر سے برداشت کیا متفرق درخواست عدلیہ پر حملہ ہے مسترد کی جاتی ہے سابق حکومت نے چیف جسس عمرتہ بندیال جسسس اجازو لحسن جسسس منی بختر پر اعتراض کرتے ہوئے ان کی بینج سے الہدگی کے لیے متفرق درخواست دائر کی تھی مبینہ آڈیوز میں پرویزلائی اور چیف جسسس کی خجدامن کے مبینہ آڈیوز بھی شامل تھی سپریم کورٹ نے 6 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ تین ماہ بعد سنا دیا عدالت نے جسسس وائز عیسیٰ کی سربراہی میں آڈیو لیگز کمیشن کو بھی کام سے روک رکھا ہے پندرہ میکو وفاقی حکومت کی مدد سے پاوش ہو عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا پنجاب اسملی میں چودہ میکو انتخابات کے عدالتی فیصلے پر رکاوٹ کے لیے جارہانہ مظاہرہ کیا گیا سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے حکومتی مشینگری نے مظاہرین کے حجوم کو داخلے اور جلسے کے لیے سہولت فراہم کی جارہانہ مظاہرے میں عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے چیف جسس پاکستان کو سنگین نویت کی دھمکیاں دی گئیں مظاہرے کا مقصد عدالت اور ججز پر دباؤ ڈالنا تھا کہ وہ کوئی بھی فیصلہ نہ کرے یا حق میں فیصلہ دے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت میں آدم تعاون پر تحمل کیا عدالتی فیصلے نہ ماننے پر وفاقی حکومت کے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی پندرہ میں کو عدالتی الیکشن کمیشن کی چار اپریل کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپلیل پر سمات کر رہی تھی چار اپریل کو سپریم کورٹ نے پنجاب میں چودہ میں کو انتخابات کروانے کا حکم دیا تھا نگرہ وزیراعظم انوارولک کاکر کی زیر صدارت ایسائی ایف سی کی اپکس کمیٹی کا اجلاس وزراء اعلیٰ وفاقی وزراء عالمی چیف جنرل آسم منیر اور دیگر حکام شریف اجلاس میں سرمایہ کاری سے متعلق امور پر غور ایسائی ایف سی حکام تاجروں سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز سے ملاقاتوں پر آگاہ کریں گے اجلاس میں سرمایہ کاری سمیت اہم امور پر فیصلے متوقع پشاور مردان، سوابی، سواد، حوالہ، ہنڈی اور ڈالر سمگلنگ کے لیے اہم علاقے خرار، ٹریک ڈاؤن کے لیے تین ٹیمز تشکیل دے دی گئی ایف آئیے ذرائع کے مطابق ٹیم میں خانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے ارکان بھی شامل ہوں گے ملزمان کے خلاف فورن ایکسچینج، ریگلائزیشن، ایکس کے تحت مقدمات درج کیے جائیں گے پشاور کے چوک یادگار میں کزشتہ روز، سیل کرنسی مارکٹ، بدستور سیل، حوالہ ہنڈی اور ڈالرز کے غیر خانونی کاروبار میں ملوث ملزم، رستم خان گرفتار، غیر ملکی کرنسی برامد روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری، انٹر بینک میں ڈالر مزید ایک روپے چھانوے پیسے سستہ ہو کر تین سو تین روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر چار روپے کمی کے بعد تین سو چار روپے کا ہو گیا پنجاب میں چینی کے ڈیلرز کے خلاف ایف آئی اے نے کاروائی کا آغاز کر دیا پنجاب حکومت نے چینی سکینڈل میں ملوث، لاہور، خوشاب، سرگودہ اور دیگر علاقوں کے تیرہ ڈیلرز کے نام ایف آئی اے کو دے دیئے محکمہ خوراک کے ذرائع کے مطابق چینی سکینڈل میں ملوث ڈیلرز روپوش ہیں مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں میں کمی کا سلسلہ جاری کوئٹا میں ایک کلو چینی 220 روپے سے کم ہو کر 190 روپے کی ہو گئی پشاور میں چینی کی ہول سیل قیمت میں 3 روپے کمی چینی 172 روپے فی کلو ہو گئی لاہور میں زلائی انتظامیاں چینی کی قیمت کم کروانے میں ناکام جنوبی پنجاب کی چینی ملز کا ہول سیل ریٹ 155 روپے کلو پر آ گیا لیکن اوپن مارکٹ میں قیمت 190 روپے سے کم نہ ہو سکی جیوڈیشل کامپلیکس توڑ پور کیس میں پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کا چودر اس کا جیوڈیشل ریمان ڈڈی آلہ جیل بھیجنے کا حکم جسمانی ریمان کی استعدام مسترد عدالت میں پرویز الہی نے کہا پنجاب کی کوئی جیل رہ نہیں گئی جہاں انہیں بھیجانا گیا ہو انہیں دل میں سٹینڈز بھی لگے ہوئے ہیں مزیر آلہ پنجاب ان کے رشتہ دار ہیں لیکن ان کے سخت خلاف ہیں جج ابو الحسنات نے کہا جس پر احسان کرو اس کے شر سے بھی ڈرو عدالت میں پرویز الہی کی درخواست سے زمانت بھی دائر فریقین کو 11 ستمبر کے لیے نوٹس جاری سپریم کورٹ نے پنجاب کے ایڈوکیٹ جنرل اور آئی جی سے سانہہ جڑاوالا کی ریپورٹ دو ہفتوں میں طلب کر لی محکمہ داخلہ پنجاب سے سانہہ جڑاوالا کے بعد اٹھائے گا اقدامات پر ریپورٹ طلب سانہہ جڑاوالا اور اقلیتوں کے حقوق سے متعلق کیس کی سمات کے دوران درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ عدالت عزمہ کے حکم کے باوجود مسیحیوں کو عیسائی لکھا جا رہا ہے سپریم کورٹ نے کوئٹا دھما کا کیس میں حکم دیا تھا کہ مسیحیوں کو عیسائی نہیں لکھے جائے گا بابا گرو نانک ویل فیر سسائیٹی کی درخواست پر آئی جی خیبر پختونخواہ سے سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کی ریپورٹ طلب جسٹس اجازو لحسن نے کہا ٹارگٹ کلنگ کی وجہ سے سکھ پرادری کی لوگ پاکستان چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو رہے ہیں ریاست دہشتگردوں سہولتکاروں اور ان کی حوصلہ افضائی کرنے والوں سے پوری طاقت کے ساتھ نمٹے گی آرمی چیف جنرل سید آسف منیر کی زیر سزارت کور کمانڈرس کانفنس کے اجلاس میں شرکہ کا عظم آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈرس کانفنس نے قرار دیا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی زیر نگرانی معاشی سرگرمیوں کی مکمل حمایت کی جائے گی معیشت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خاتمے کے لیے حکومت کی مکمل معاونت کی جائے گی پاکستان کا افغانستان میں دستیاب جدید ہتھیاروں پر اظہار تشفیش ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے افغانستان میں جدید ہتھیار دہشتگردوں کے ہاتھ لگ گئے ہیں جن سے سیکیورٹی اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد امن کی سرحد ہونی چاہیے اگر پاکستان کی طرف سے سرحد بند کی گئی ہے تو اس کی وجہ سیکیورٹی کی سنگین صورتحال ہے ہم افغان حکومت سے اس متعلق مذاکرات کر رہے ہیں چترال کی صورتحال پر افغان حکام کو تشفیش سے آگاہ کر دیا گیا ہے ڈاکٹر عارف علوی کے بطور صدر پانچ سال پورے مدت آج رات بارہ بجے مکمل ہو جائے گی نئی اسمبلی منتخب ہونے تک صدر علوی اپنا کام جاری رکھیں گے عارف علوی دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی آئی اور اتحادیوں کے بورٹ سے منتخب ہوئے چیمن پی ٹی آئی اور سابق وزیر آزم کی ادوائز پر اسمبلی توڑنے اور جسس وائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر سیاسی اور قانونی حلقوں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا رہا گزشتہ ماں آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملیچری ایکٹ پر دستقت نہ کرنے کے بیان پر بھی پندورا باکس کھلا صدر علوی نے متنازب بلز آمی ایک ترمیمی بل اور آفیشل سیکرٹ ایک ترمیمی بل کے قانون بن جانے پر اس کی ذمہ داری اپنے سٹاف پر آئیت کی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششیں رنگ لے آئیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ کے ریزارف ڈے کے لیے اے سی سی نے بہم ہمی بھر لی پاکستان کرکٹ بورڈ نے باریشوں کے تنازور میں متعدد بارے اترازات اچھائے جس کے بعد اے سی سی نے ریزارف ڈے کا فیصدہ کیا پاک بھارت میچ دس ستمبر کو مکمل نہیں ہوتا تو گیارہ ستمبر کو جاری رہے گا میچ وہیں سے شروع ہوگا جہاں پر روکا گیا تھا اگر میچ ریزارف ڈے پر جاتا ہے تو پھر بھارت کو بیک ٹو بیک میچ کھیلنا ہوں گے بھارت اور شریلنکا کا میچ بارہ ستمبر کو سکیجولد ہے چینی سستی آٹا مہنگا لہور میں فلاو ملز مالکان نے آٹا مزید مہنگا کر دیا دس کلو آٹے کا تھیلہ بیس روپے کے اضافے کے بعد چودہ سو بیس روپے کا ہو گیا چکی آٹے کی فی کلو قیمت ایک سا ستر سے بڑھا کر ایک سو ایسی روپے کر دی گئی فلاو ملز کا کہنا ہے کہ اوپن مارکٹ میں گندم مہنگی ہونے کی وجہ سے آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے معاشی ماحل شبر زیدی نے پانچ ہزار کا نوٹ منی چینجرز کی دکانیں اور امیر علاقوں میں گیس کنیکشنز بند کرنے کا مطالبہ کر دیا کا ڈالر اس لیے نیچے آیا کیونکہ پشاور کا کرنسی ایکسچینج بازار بند ہو گیا ایکسچینج کمپنیز بند کر کے زخیرہ کیے ہوئے ڈالر بیکار بنا دینے چاہیے جیو نیوز کے پروگرام آج شازے افغانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ افغان ٹرانزٹ ٹریٹ کو ان چیزوں تک محدود کر دیں جن کی افغانستان کو ضرورت ہے ایسا کر لیا تو پاکستان کی عادی مارکٹ درست ہو جائے گی اپر میڈل اور میڈل کلاس کے گیس کنیکشنز کاٹ دیں دیفنز، کلیفٹا اور گلبر کے علاقوں میں لوگوں سے کہیں کہ وہ سلنڈر والی گیس استعمال کریں ملک کو پائپ گیس کے بجائے سلنڈر گیس پر لائیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے لوڈ چیڈنگ خاتم کرنے کی مخالفت کر دی کہا پاکستان جیسے ملک میں گرمیوں میں ایک دو گھنٹے لوڈ چیڈنگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں گرمیوں میں تیس سے کتیس ہزار میگا وارٹ طلب ہوتی ہے جو سردیوں میں بارہ ہزار میگا وارٹ رہ جاتی ہے سردیوں میں طلب میں اتنی کمی کی وجہ سے آئی پی پیز کو کپیسٹی چارجز دینا پڑتے ہیں جی او نیوز کے پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات چیت کرتے ہوئے پانچ ہزار کا نوٹ بند کرنے کی مخالفت کی کہا پانچ ہزار کا نوٹ بند کیا گیا تو لوگ مزید ڈالر خریدیں گے ڈالر ریٹس کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حکومتی اقدامات کی وجہ سے بزنس میں اعتماد آیا ہے ایرانی تیل اور ڈیزل کی سمگلنگ رکوا دینی چاہیے گیارہ ججز کو بلا سوت خرض ایک ہی منظوری کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج شہری کی جانب سے دردرخواست میں کہا گیا ہے کہ ججز کو بلا سوت خرضہ فراہم کرنا غیر قانونی اقدام ہے ججز پہلے ہی بے شمار مراہات حاصل کر رہے ہیں بلا سوت خرض دینے کا اقدام غیر قانونی قرار دیا جائے گزشہ روز صوبائی کابینہ نے ہائی کوچ کے گیارہ ججز کو ان کی تین سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر بلا سوت خرض دینے کی منظوری دی تھی جی بی ایلے تیرہ ستور ون پر کل ہونے والے زمنی انتخاب کی تیاریہ مکمل دور دراز پولنگ سٹیشنز پر انتخابی سامان کی ترسیل عملے کی تیناتی جاری نشست سابق وزیرعالہ خالد خرشید کی جالی ڈگری پر ناہلی پر خالی ہوئی تھی آئی سی سی ورلڈز کب پانچ اکتوبر سے شروع ہوگا پاک جنوبی افریقہ ویمن ون ڈے آج کراچی میں کھیلا جائے گا ٹروفی کی رونمائی میں دونوں کپتانوں کی شرکت پاکستان ٹیم ڈی ٹوینٹی سیریز میں کلین سویپ کر چکی ہے سٹار کرکٹر شاہین آفریدی اپنی دلہن انشاہ کو انیس ستمبر کو گھر لے جائیں گے شاہد آفریدی کی بیٹی انشاہ کی رخصتی کی تقریب کراچی میں ہوگی ولی ماہ اکیس ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا شاہین آفریدی کا انشاہ آفریدی سے نکا فروری دوہزار تیس میں ہوا تھا کراچی میں پاکستان ٹیئٹر فیسٹیول کا آغاز فیسٹیول میں سات بینل اقوامی اور ستائیس مقامی تھیئیٹر گروپز پرفارم کریں گے اردو، انگریزی، ترکی، جرمن، سنہالی، فرانسی، پنجابی اور سندھی زبان مختلف زبانوں میں بھی پینت آدیس ڈراماز پیش کیے جائیں گے آرنس کاؤنسل اور جیو کے اشتراک سے ہونے والا فیسٹیول ایک مہینے تک جاری رہے گا موسیقی